ڈبلی آئی چو کی طرف سے بھی ایون اور جو ہسپٹلز ہیں پاکستان میں بھی ان کی طرف سے جو علامتیں بتائی گئی ہیں تو ان میں تین بیسک علامتیں بتائی گئی ہیں پہلی علامت یہ ہے کہ بخار ہو دوسرا یہ ہے کہ نزلہ اور تیسرا یہ ہے کہ خوش کھانسی اور پھر سانس کی دشواریہ بھی آپ نے بتایا تو کیا اس کے لیے بخار ہونا ضروری ہے یا جس طرح آپ نے وضاحت کی کہ صرف خوش کھانسی اگر آپ کو ہے یا سانس تنگ ہو رہا ہے تو ہی آپ فکر مند بلکل جی ہے صحیح ہے دروری نہیں کہ بخار ہو لیکن آپ کو جا کے سیدھا ٹیسٹ نہیں کرانا چاہیے آپ کو جا کے پہلے تو ایک مستند تھا ہمارے ہاں تو اتائی ڈاکٹرز بھی بہت سارے پیٹھے ہیں آپ تو اتنے سارے یعنی لوگ آگے ہیں جو کہہ رہے ہیں ہم مطلب علاج کر دیں گے تو مطلب پروپر ڈاکٹر کے پاس جا کے آپ پہلے اس کو چیک اپ کروائیں اگر وہ ضرورت سمجھے گا تو وہ آپ کا ٹیسٹ کرائے گا اصل میں دیکھیں لوگوں کو سالانہ ہی فلو ہوتا رہتا ہے اور بیماریاں چلتی رہتی ہیں کوئی بھی شخص نہیں ہوگا جس کو نہا نہا ہوا بلکہ میں آپ کو اسٹیٹسٹکس بتاؤں کہ ستر سال کی عمر میں اگر آپ لوگ کا سیمپل ٹیسٹ کریں گے تو زندگی میں کوئی نہ کوئی کرونا انفیکشن مائل سی ان کو رہی ہوئی ہوتی ہے ایسا نہیں ہے یہ پرٹیکلر جو کوویڈ نائنٹین کہتے ہیں یہ اس وقت جو اس وقت وابا کی صورت ڈبلو اے چو نے کہا ہے تو اس کی اٹینشن ضررت ہے میں آپ کو صورت بتاتا چلوں کرونا وائرس کا سب سے پہلے جو سکیر پہلا تھا نا وہ پہلا تھا دو ہزار تین میں وہ بھی کرونا انفیکشن تھی اس کا نام تھا سارز سیویر ایکیوٹ رسپائری سنڈروم بھی دو ہزار تین میں پہلا تھا اور یہ بھی دنیا اٹینشن دے رہی تھی یہ چائنا سنگپور اس سائٹ پہ تھا ایریا میں پھر دو ہزار تیرہ میں کرونا کی ایک اور ٹائپ تھی اچھا اس میں جو ہے نا سارز میں تقریبا سمجھے ٹین پرسنٹ ڈیتھ ریشو تھا جن کو انفیکشن ہوئی اس میں دس فیصد تھا صحیح اس کے بعد دو ہزار تیرہ میں ایک کرونا وائرس کی سٹرین پہلی جو کہ سعودی عربی اور میڈل اسٹ میں پہلی جو ابھی بھی ہے وہاں پہ اس میں تھرٹی فائی پرسنٹ ڈیتھ ریٹ تھا جن کو انفیکشن ہوتی تھی کرونا وائرس کی ایک اور انٹریسٹنگ بات آپ کو اور اب یہ پہلا ہے 2019 میں جو پہلا کوویڈ نائنٹین کے نام سے ہو یا نوول کرونا وائرس اس کو کہتے ہیں کرونا وائرس کی ایک انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ بیسکلی بیماروں جانوروں کی بیماری ہے اچھا ہاں جی یہ مرز کی جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں جو سعودی عربی اور اہمیرات میں پہلا یہ اونٹوں سے پہلا تھا اور اس وقت بھی جو کہا جا رہا ہے چائنہ میں بھی یہ بھی انسانوں سے انسانوں میں نہیں پہلا بلکہ یہ بیٹ سے یا اس سے کیٹ سے اور دوسری اس کی ٹائکز بتا رہے ہیں تو یہ کہلاتی ہیں میڈیکل ٹرم میں بیماریاں جو جانوروں سے پہلتی ہیں وہ زونوٹک کہلاتی ہیں تو یہ کرونا وائرس بھی ان میں سے ایک ہے اسی طرح سے ایک زمانے میں ایفریکہ میں کانگو فیور پہلتا ہے یا پاکستان میں بھی تھوڑا سا بولا وہ بھی بڑا ڈینجلس ہے وہ بھی زونوٹک ہے تو یہ بیماریاں جو ہیں بیسکلی اور اس کا جو آپ نے علامات جیسے بتائیں تو ضرور نہیں کہ ساری علامات کسی میں نظر آئیں لیکن میں آپ کو پھر بھی کہوں گا کہ لوگوں کو ڈائریکلی ایسی ایک لیبز میں یا جہاں پیو ٹیسٹ ہو رہے ہیں تو سب کو کرنا نہیں چاہیے یہ ٹیسٹ اس کے اندر چیسٹ کے لیے نیمونیا کے پیشنٹ بھی آ رہے ہوتے ہیں ڈائیبیٹک پیشنٹ بھی آتے ہیں کوئی ہیلتھی پرشنٹ تو نہیں آتا نا لیبز میں بھی اور ہسپٹیز میں تو اگر کرونا وائرس کا پیشنٹ آئے گا تو وہ سب کو انفیکٹ کر سکتا ہے تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ ساری لیبوں کو یہ ٹیسٹ کرنا چاہیے کیونکہ دوسرے جو مریض ہیں وہ آلیڈی سسیپٹل ہیں کیونکہ دوسرے جو مریض ہیں